پنجاب جانے جانبہک افراد کی تعداد ترے سٹھ ہو گئی سو سے زائد زخمی ریسکیو آپریشن مکمل ٹریک کی بحالی کا عمل جاری متعدد ٹرینے منسوخ مرنے والوں کی نماز جنازہ کی ادائیگی کا سلسلہ جاری مجھے تباہی دیکھی ہے معصوم بچی نہیں بھول سکتا یہ کہ مجھے اپنی پوتے اور پوتیاں نواسے اور نواسیاں جو ہے یاد آ رہی ان کی شکل کے اندر معصوم بچیوں کی لاشیں دیکھ کر اپنے پوتے پوتیاں یاد آگئیں عملے کی بجائے افسران کے خلاف کاروائی ہوگی وزیر برائے ریلوے آزم سواتی کی شیخ زید اسپتال میں زخمیوں کی عادت کے بعد میڈیا سے گفتگو کہا سکھر ڈیویجن کا ریلوے ٹریک بہت سیدھا ہو چکا ہے واقعہ لاپرواہی یا حادثہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں سگنل سسٹم کی ناکامی اور بروقت اقدام نہ اٹھانے کے باعث صورتحال سنگین ہو گئی کس ٹریک کی مینٹننس کے پیسے کہاں گئے کس بات کا پتا کریں حادثہ کیوں پیش آیا یہ کوئی نہیں کرے گا کل اتنا بڑا حادثہ ہوا کسی وزیر کو کوئی ندامت نہ تھی وزراء حادثے کی ذمہ داری گدشتہ حکومت پر ڈالتے رہے وزیر اعظم معافی مانگنے اسمبلی تک نہ آئے شاہد خاکہ نباسی کی تنقید بولے جس ٹریک پر حادثہ ہوا دعویٰ کیا کہ اسلام آباد سے ایک اور سکینڈل سامنے آئے گا کس طرح حکومتی مشینری استعمال کر کے عربوں روپے کمائے گئے تو میں نے لکھنا اس لیے چھوڑ دیا ہے میں نے اپنے آخری خط میں لکھا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میں بیروں لوگوں سے بات کر رہا ہوں وفاق نے پنجاب کے لیے سندھ سے زیادہ ترقیاتی فنڈ دیا ہمیں بھی ترقیاتی کاموں کے لیے 25 فیصد حصہ دیں وزیرعالہ سندھ کا مطالبہ کہا وفاق کے پاس سندھ سے 70 فیصد پیسہ جا رہا ہے اور کہا جاتا ہے کہ وفاق کے پیسے پر سندھ کو چوہدرہ ہٹ کرنے نہیں دیں گے آپ کس قسم کی زبان استعمال کر رہی ہیں کیا چوہدری برے ہوتے ہیں وزیرعالہ سندھ کا ایس آئی ڈی سی ال کے خلاف مضاحمت کا اعلان پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان اہم ورچول مذاکرات حکام وزارت خزانہ کے مطابق ٹیکس حدف بجلی کی قیمتوں اور گیس ٹیرف پر تاحال حتمی فیصلہ نہ ہو سکا پاکستان کا اضافی ٹیکس لگانے کی بجائے ٹیکس نیٹ کے ذریعے محاصل بڑھانے پر اسرار پاکستان میں آئی ایم ایف کی نمائندہ کا مذاکرات میں ڈیڈ لوگ پر تفسرے سے گریس کینیڈا میں مسلمانوں سے نفرت کرنے والے شخص نے پاکستانی خاندان کے پانچ افرات کو ٹرک سے کچل ڈالا مرنے والوں میں تین خواتین اور ایک مرد شامل نو سالہ بچہ زخمی پولیس نے حملہ آور کو گرفتار کر لیا کینیڈین وزیراعظم جسٹن ٹرودو کا بیان کہا میں اس نفرت انگیز واقعے سے ہل گیا ہوں کینیڈا میں ایسے جرم کی گنجائش نہیں کینیڈا میں پاکستانی نجاد مسلم فیملی کے قتل کا سن کر دکھ ہوا دہشتگردی کا واقعہ انتہائی قابل مضمت ہے وزیراعظم امران خان کا ردعمل ٹویٹ میں لکھا کہ واقعہ مغربی ممالک میں بڑھتے اسلاموفوبیا کو ظاہر کرتا ہے اسلاموفوبیا کے خاتمے کے لیے عالمی برادری کو اجتماعی کوششیں کرنا ہوں گی کینیڈین وزیراعظم کو مسلمانوں کے تحفظ کے لیے فور اقدامات اٹھانے چاہیے وزیر خارجہ کا نیا دن میں مطالبہ ملک میں کرونا کیسز کم ہونے لگے مصبت کیسز کی شرعہ تین فیصد سے نیچے آگئی دو اشاریہ نو چار فیصد رہی ملک میں کرونا سے مزید ترپن افراد انتقال کر گئے مجموعی امواد اکیس ہزار تین سو چھہتر ہو گئی ایک ہزار تین سو تیراسی نئے کیسز رپورٹ ہوئے ایم کیو ایم کے رہنماؤں کو بڑا ریلیف مل گیا کراچی کی انصداد دہشتگردی عدالت نے اشتیال انگیز تقاریر کے اکیس مقدمات میں بریت کی درخواست منظور کر لی بری ہونے والوں میں رعوف صدیقی فاروق ستار اور وسیم اختر شامل خاجہ اظہار الحسن سلمان مجاہد اور دیگر بھی بری میاں والی میں باپ نے غربت سے تنگ آ کر دو بچوں کو زہر دے کر خودکشی کر لی بچیاں اسپطال پہنچ کر دم توڑ گئیں کچھ دیر بعد باپ بھی جان سے گیا ڈی پیو کا نوٹس پولیس نے تفتیش شروع کر دی لاہور کے علاقے ہربن سورہ میں چالیس سالہ خاتون قتل سابقہ شوہر نے بچوں کے سامنے ماں کو قتل کیا قتل کے بعد لاش سہن میں دبا دی مقتولہ کے بیٹے کی نشاندہی پر لاش برامد پولیس نے ملزم کی گرفتاری کے لیے کوششیں شروع کر دی پچھلے چار پانچ سالوں سے ہمیں یہاں پہ جو مسئلہ پیش آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ رہائشی علاقے کے ساتھ ڈمپنگ سائٹ بنائی گئی ہے حالانکہ یہ کہیں پہ بھی علاو نہیں ہے لاہور کے علاقے سنگپورا میں کودے کے ڈھیر رہائشی علاقے میں ڈمپنگ سائٹ بنا دی گئی بدبو اور تافن کے باعث علاقے میں بیماریاں پھیلنے لگیں موسیقی